شروع اس نلی چھتری والے کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے ڈیر سوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم 10 most trending degrees in پاکستان کے بارے میں بات کریں گے پاکستان میں کی جانے والی 10 بہترین ڈیگریوں کے بارے میں ڈیر سوڈنٹس انٹر میڈیٹ کے بعد کون سی ڈیگری کی جائے اس پر فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یقین کیجئے ٹرینڈ آپ خود سیٹ کرتے ہیں ٹرینڈ ڈیگری کا نہیں ہوتا آپ کے اندر جو نالج ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے آپ کا جو پیشن ہے وہ ہوتا ہے تو آپ اپنے پیشن کے لحاظ سے ڈیگری چوز کیجئے گا ہم آپ کو 10 ایسی most important جو ہیں بہترین جو ڈیگریز ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہم نے دسوہ نمبر رکھا ہے وہ رکھا ہے انگلیش لٹریچر کا تو ڈیر سٹوڈنٹس انگلیش لٹریچر کر کے آپ کریں گے کیا؟ آپ آتھر بن سکتے ہیں کالج میں لیکچرر بن سکتے ہیں سکول میں ٹیچر بن سکتے ہیں بے شمار فیلڈز ہیں جو انگلیش لٹریچر کرنے کے بعد آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے جو نامہ نمبر دیا ہے وہ دیا ہے جنرلیزم اینڈ ماس کمیونکیشن ڈیر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں جنرلیزم کا آج کیا سکوب ہے آپ ایسے کرنے کے بعد ایک صحافی بن سکتے ہیں کولم نگار بن سکتے ہیں ایک رپورٹر بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ میں اس کی بہت ساری جوبز آتی ہیں گورنمنٹ میں بھی آپ کسی اچھی جوب پر جا سکتے ہیں اور ڈیر سٹوڈنٹس اس سلسلے میں جو ہم نے آٹھوہ نمبر دیا ہے وہ دیا ہے سائیکالوجی کو تو سائیکالوجی آپ کو پتا ہے مائنڈ کی ڈگری ہے ذہن کو پڑھنا دن با دن پہچیدہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی ہے ویسے ویسے ذہن کی جو ہلجنے ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ وہ ڈگری ہے جس کے کرنے والے بلکل بھی فری نہیں رہیں گے اور آج بھی وہ فری نہیں ہے بہت اچھی ڈگری ہے سائیکالوجی کرنے کے بعد آپ بہت اچھا آپ ارن کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں جو دوسری ڈگری ہے وہ ہے فلم فوٹوگرافی آپ جانتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بہت سارے نکل آئے ہیں اس سلسلے میں انہیں فوٹو شوٹ کرنے ویڈیو بنانے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور آنے والے دنوں میں اور ڈیمانڈ ہو جائے گی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری فوٹو خوبصورت آئے ہر کسی کو فوٹو کھچوانے کا بہت شوق ہے اس سلسلے میں اس کے ڈیمانڈ دن بر دن اور زیادہ ہو رہی ہے تو اسی سلسلے کی جو چھٹی کڑی ہے جو چھٹوہ نمبر ہم نے دیا ہے چھٹا نمبر ہے الیکٹرونک اینڈ میکینیکل انجینری ڈیئر سٹوڈنٹس علم کی کمی نہیں ہے ٹیکنیکل کی کمی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا سکوپ کیا ہو سکتا ہے انڈر ڈیویلٹمنٹ کنٹری ہے بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہیں الیکٹرونک اینڈ میکینیکل انجینری کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس سلسلے میں یہ ڈگری وہ ڈگری ہے جس کا سکوپ کبھی ختم نہیں ہوگا اور اگر آپ انجینری کی یہ فیلڈ چوز کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی جوب لیس نہیں ہو سکتے تو ڈیر سوڈنٹ اس سلسلے میں ہم نے جو پانچوہ نمبر دیا ہے وہ دیا ہے بزنس منجمنٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار خود نہیں سنبھالتے میری مراد ان لوگوں سے ہے جن کا کاروبار بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے تو ان کو ایس سلسلے میں اور مین پاور کی زورت پڑتی ہے جو ان کے کاروبار کو سنبھالیں تو وہاں پہ بزنس منجمنٹ والے لوگ وہ ڈھونٹے ہیں تجربے والے لوگ ڈھونٹے ہیں تو اس سلسلے میں بزنس کبھی بند نہیں ہو سکتا تو بزنس کرنے کے لیے بزنس من کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے بزنس منجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو منجمنٹ کا کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ڈیر سوڈنٹس اس سلسلے کی جو چوتھی ڈگری ہے جو چوتھے نمبر پر ہم نے رکھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیول انجینرینگ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کنسٹرکشن کے معاملے میں اور ہر طرح کی روڈز کے معاملے میں سب سے آگے نہ دو تو اس کو ضرورت بہت زیادہ ہے تو اس لیے سیول انجینرینگ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے بات پھر وہی کہ علم کی کمی نہیں ٹیکنیکل کی کمی ہے تو ٹیکنیکل کام یہ لوگ ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس سلسلے کی ڈیر سوڈنٹس اس سلسلے میں جو تیسرا نمبر ہم نے دیا ہے وہ دیا ہے میڈیکل ڈگری ایم بی بی ایس کی ڈگری یا میڈیکل کی کوئی دوسری ڈگری آپ جانتے ہیں کہ انسان ہے تو بیمار تو اس نے رہنا ہی ہے اس لیے میڈیکل کا کبھی سکوپ ختم نہیں ہو سکتا ٹرینڈ بدل سکتا ہے لیکن انسان میڈیسن کھانا نہیں بھول سکتا نہیں بدل سکتا اس لیے اس ڈگری کا سکوپ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا ڈیر سوڈنٹس اس سلسلے میں جو دوسرا نمبر ہم نے دیا ہے جس ڈگری کو وہ ہے چارٹڈ اکانٹنڈ انڈ سی ایف اے ڈیر سوڈنٹس آپ کو پتا ہے یہ ڈگری کبھی سرے فہرست ہوا کرتی تھی اور آج بھی اس کا سکوپ اتنا ہی ہے جتنا کہ آج سے ایک دس پندرہ سال پہلے تھا یہ ڈگری کرنے والے بھی کبھی فری نہیں ہوتے تو ڈیر سوڈنٹس پھر بات وہی کروں گا کہ آپ کے اندر جو سکل ہوتی ہیں ڈیمانڈ ان کی ہوتی ہے سکوپ ان کا ہوتا ہے کوئی بندہ ڈگری کر لے اور اس کا نالج نہ ہو تو جتنا مرضی سکوپ ہو اس ڈگری کا مارکیٹ میں جتنی مرضی جائجہ کار ہو اس کو جو جوب بھی ملے گی تو اس میں وہ ترقی نہیں کر پائے گا اس لئے سکوپ بیسٹ کا ہوتا ہے اور بیسٹ پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے اندر اسے ابھارنا پڑتا ہے تو ایسی ڈگری جو کہ پہلے نمبر پر ہے ہم نے جس کو سب سے پہلا نمبر دیا ہے پہلے نمبر پر رکھی ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنس ڈیر سٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس آپ کو پتا ہے روبوٹ کا دور ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کمپیوٹر کی سوفٹ ویئر اپلیکیشن سوفٹ ویئر انجینرنگ سارا سکوپ یہی ہے اس سلسلے میں ہم نے آرٹیفیشل فوج یا روبوٹ بی ایس جو روبوٹ میں ہو رہا ہے اس سلسلے میں ہم نے دو ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ وہ ڈگری ہے جس کا سکوپ جس طرح میڈیسن کا کبھی ختم نہیں ہوگا اسی طرح اب کمپیوٹر کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ آگے آنے والا دور کمپیوٹر کا ہی دور ہے ڈیر سٹوڈنٹس بات بیسٹ کی ہوتی ہے سکوپ بیسٹ کا ہوتا ہے چوز بیسٹ لرن بیسٹ ڈو بیسٹ